میں ہوئی ویک اور یہ ہے باقی ڈی او یو گرینٹ سومو آرک کا اپیسوٹ نمبر انیس اگر اس کے پہلے والے اپیسوٹ نہیں دیکھے ہیں تو پلیلسٹ میں دیکھ لو اپڈیٹڈ ہے اگر ویڈیو کو لائک اور شینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کل لینا فیلال لیٹس رول دے انٹرو ویڈیو کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ڈوپو اور کھایا ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اب دونوں اپنا اپنا سٹینس نینے کے لیے جاتے بھی ہیں بہت ہائپ ٹپ ہوتے ہیں فائٹ کے لیے اور یہاں پر دونوں اپنا سٹینس لے بھی لیتے ہیں یہاں پر جیسے ہی بیل بستا ہے ایک دم سے کھایا اٹیک کرنے کو اپنا پیر اٹھا لیتا ہے اور یہاں پر ڈوپو بھی ریڈی ہو جاتے ہیں اس چیچ کو لے کر یہاں پر کھایا کا پیر اور ڈوپو کا مائٹی ہینڈ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہوتا ہے مطلب کیا بھروٹ ہے لیار ایک دم ٹویسٹ کر دیتے ہیں یہاں پر ڈوپو اسے ایک دم سے اس کا ایمپیکٹ سبی کو فیل ہوتا ہے اس اٹیک کا ایمپیکٹ اتنا ہوتا ہے کہ لٹریلی ڈوپو کے ہاتھ سے دھوا سا نکل رہا ہوتا ہے دوسری طرف کھایا اپنے سٹینس میں آیا ہی ہوتا ہے اور لوٹس کرتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے ایلکل کی نیچے کے ہڈی چرچرا کر توڑ گئی ہے یہاں پر کھایا کو پہلی انجری دے دی ہوتی ہے یہاں پر کھایا ایک عجیب سی ووف کا استعمال کرتا ہے وہ اپنے ٹوٹے ہوئے پیر کو ایک دم سے اوپر اٹھاتا ہے اور اپنے ناک کو دبا کر چھرک دیتا ہے دوپو کی اوپر اور دوپو کا دھیال ہٹتے ہیں ایک دم سے اسے وہ پنچ مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پورا کا پورا مس ہو جاتا ہے یہاں پر دوپو اس کے پیر کو دبا کر ایک دم سے طاقت بنا کر گداک سے اتنا زور کا گھوسا مارتے ہیں کہ اس کا پورا رب کے جاگے کا ٹوٹ جاتا ہے بھائی لیکن کھایا پھر بھی نہیں رکھتا ایک دم سے اچھل کر وہ دوپو کے ہیڈ کو پکڑ لیتا ہے اور ایک دم سے لٹک جاتا ہے اس کے اوپر پتہ نہیں وہ کیا کرنا چاہتا تھا اور یہی چیز سب سے بڑی گلتی اس کی ثابت ہوتی ہے یہاں پر دوپو اس کے کان میں دونوں میں ہاتھ رکھتے ہیں اور اکھاڑ دیتے ہیں بھائی یہاں پر دوپو نے لٹرالی دونوں کان اکھاڑ کے پھیک دیے ہوتے ہیں اس بندے کے تین بھائیانہ کی انجریز یہاں پر دیے ہوتی ہے اسے اتنا ہی نہیں ایک دم سے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اس کے پسلیوں میں اتنے زور سے مارتے ہیں کہ وہیں کھا وہیں کھایا دیر اور اوویسی بات ہے اس کے بعد دوپو میچ کو جیت جاتے ہیں اور کھایا یہاں پھوسکی ثابت ہو جاتا ہے یہاں پر دو بندوں کو اس کے کان کو وہ دے دیتے ہیں اور وہاں سے نکل پڑتے ہیں لیکن وکٹری لے کے جاتے جاتے ہیں رستی میں ہی جاتے جاتے ہیں پتہ نہیں ہونے کیا ہوتا ہے وہ ایک دم سے بھی ہوس ہو کر گر جاتے ہیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ایکزاوسٹڈ ہونے کے وجہ سے دوپو اس طریقے سے گر گئے ہو لیکن ایک سرپرائز ابھی اور باقی ہے ایک اور چپٹر لو بھائی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دوپو اور اولیوہ اسی رات چل کر جا رہے ہوتے ہیں یہاں پر سے کہاں پر سے جاپان کے کونی چیوہ چونک سے یہاں پر وہ لوگ ایسے چل کر جا رہے ہوتے ہیں دو میسیو مینز کو دیکھ کر آویسٹی بات ہے نا لوگوں کی فٹے گی یہاں پر سب لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بھائی مطلب سائس کا کیا ہی کہیں دونوں کا یہاں پر اولیوہ کچھ زیادہ ہی جلدی ایک دم ہیل ہو گیا یہاں پر سکونے کو اس نے بولا ہوتا ہے کونے میں چلو نا میرے ساتھ تو یہاں پر دونوں لڑنے آئے ہوتے ہیں ایک پارکنگ لوٹ میں اتنے میں ہی سکونے اولیوہ سے کہتا ہے مجھے تو لگا تم اس وقت بھرتی ہوگے کہیں پر تو وہاں پر اولیوہ جواب میں کہتے ہیں اب ایسا نہیں ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں اولیوہ ایک دم سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور ایک دم سے اپنے پورے کپڑوں کو پھاٹ ڈالتے ہیں اور یہاں پر اپنا مائٹی ریکاورٹ سریر لیے وہ کھڑے ہوتا ہے سکونے کے سامنے اور بھائی ان کا فائٹ جو ہے میں دکھا دوں گا آپ وہ اگل اپیسوڈ میں ٹھیک ہے یہ والا اپیسوڈ یہی سبابت ہوتا ہے کیر آگے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ میں کیا کہنے والا ہوں تو اس لیے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبکرائب کر لو اگر کر لیے ہو تو لیویو اول ایم آوٹ